کہ میرے دوستو حالات اتنے خطرناک ہے اور سب سے خطرناک اگر حالت ہمارے اوپر ہے تو ہمارا اپنا موبائل سب سے بڑا ایمان چھیننے والا میں کہتا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے کہ گھر میں پیوی ہوتا تھا تو ایمان جاتا کوئی کہتا کہ کھیتر میں جاتا تو ایمان جاتا کوئی کہتا کہ کلپ میں جاتا تو ایمان جاتا کوئی کہتا کہ شراب کھانے میں جاتا تو ایمان جاتا میں نے کہا آپ تو گھہروک نے یہ پولیسی بنائی ہے کہ جانا نہیں پڑے گا ایمان چھیننے والا خود تیرے جیب میں آ کر بیٹھ گیا ہے یہ ہمارا موبائل اے بولو نا واتساب ہمارا پروفائل ہمارا فیس بک کیا گناہ اس میں نہیں ہوتا میرے دوستوں بڑے بڑے دبے رکھتا ہے اپنے پاس سب سے بڑا دبا ہمارا اببہ اب باپ کیا بولے گا میرا بیٹا عیسیٰ پڑا اے بیچارہ سو گیا میں کہتا ہوں اببہ تیرے کو دبا بنایا وہ سو نہیں گیا وہ ننگی لڑکیوں کے دیکھنے میں کھو گیا ہے کیا گناہ ہے جو اس میں وہ نہیں کرتا ہے وہ گناہ سکتہ بازاری میں پہنچتا ہے رنڈی بازار میں پہنچتا ہے یہ تمہارا بیٹا کیا نہیں کرتا اس لئے میرے پیاروں آپ سے میری ایک اپیل ہے آج سے ایمان کے طریقے پر آو گے نہیں انشاءاللہ ایک بات بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بولو تو بولو میں اس لئے کہ میرے کوئی یہاں گجرات میں ہم نے قریب ہی جگہ ہے وہاں سے خبر ملی ہے مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ مولانا شرم سے ہمارا علاقہ ڈوب مرے حالانکہ ہمارا گجرات میں جتنے دارالعلوم نظر آتے ہیں کسی اور سٹیٹ میں اتنے نظر لیکن چراغ تلے اندھیرا کو جس تائم کو تے کیا جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو پتا چلا کہ یہ ماں ہیں اور یہ اس کا سگا بیٹا ہے میرے پیارو آج بیٹا ماں کو بستر پر سلائے گا ماں کے کپڑے اتارے گا یہی تو ہو گیا نا کیا ہوا ہے اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم آئے وہ ادھر مو کر کے روئے ادھر مو کر کے روئے اب رونے سے کیا فائدہ گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے عورتوں کو دیکھو تو وہ موبائل پہ بھی زی آج گھر میں جوڑ ہی نہیں ہے آپ گھر کے اندر آئے آپ اپنے بڑے بیٹے کو دیکھو گے تو اپنا کام کر رہا ہے بیٹی اپنا کام کر دیئے بیوی اپنا کی تو یہی کیا کرے گا گھر میں آنچے کیا گھر ہے یہ موبائل اس لیے بناتا کہ دنیا قریب ہو جائے صحیح میں دنیا قریب ہو گئی لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے کوسو دور ہو چکے دنیا قریب ہو گئی آج بیٹے بیٹے کینیڈا فون کر لے گا امریکہ فون کرے گا باتیں ہو جائے گی بلکہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نظر آئے گا لیکن ہمارے دل کے فاصلے اتنے دور ہو گئے کہ آپ در لگتا ہے کہ کہیں یہ موبائل ہم سے ایمان کو تو نہیں چھین لے گا